مصیح خدا میزید ناظرین آج ہم یسو بادشاہ کی عید منا رہے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور کل کائنات کا بادشاہ ہے پرانے اگنامے میں بہت سی پیشنگوئیاں ہیں جو ایسے بادشاہ کا ذکر کرتی ہیں اس کی پیشنگوئی کرتی ہیں کہ اس کی ایسی بادشاہت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی سلطنت عبدی ہوگی اور نئے اگنامے میں جب آتے ہیں تو خدا کا فرشتہ یعنی جبرائیل فرشتہ مقصہ مریم کو یہ خوشخبری دیتا ہے اور یہ خوشخبری خدا یسوسی کی پدائش کی خوشخبری تھی گو کہ مقصہ مریم گبرا جاتی ہے اس پیغام سے اور اس سلام سے لیکن جبرائیل فرشتہ جو خدا کے منصوبے کو لے کر مقصہ مریم کے سامنے حاضر ہوا وہ خدا کی مرضی کو اور خدا کے منصوبے کو اس پار ظاہر کرتا ہے مقصہ مریم دنیا کی وہ پہلی اور واحد خاتون ہے جس کو عبدی بادشاہ اور عبدی بادشاہت کی خوشخبری سنائی گئی تھی جبلہ الفرشتہ نے کہا اور خدا ان خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا دنیا بی بادشاہ جو ہیں ان میں اور یسو بادشاہ اور اس کی بادشاہت میں زمین آسمان کا فرق ہے دنیا بی بادشاہ امید گھروں میں یا محلات میں پیدا ہوتے ہیں اور خدا یسو مسی وہ بادشاہ ہے کل کائنات کا بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ یہ استبل میں یعنی چرنی میں پیدا ہوتا ہے دنیا بی بادشاہ جو ہیں یہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے فوجوں کا استعمال کرتے ہیں ہتھیاروں اور گوڑوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن یسو بادشاہ حلیمی کا بادشاہ ہے وہ پورا مند بادشاہ ہے جو عدم تشدد پر یقین رکھتا ہے اس کی بادشاہی کا ایک ہی آئین اور ایک ہی قانون ہے اور وہ محبت ہے اس لیے دنیاوی بادشاہ جو بہت سے قوانین کے ذریعے اور افواج کے ذریعے حکومت کرتے ہیں اور اپنی حدود کی دیکھ بال کرتے ہیں ہم کو قائم رکھتے ہیں مطلب یسو مسی وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کی کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں ہے پڑاو یسو مسی وہ بادشاہ ہے جو سلیب پر قربان ہو کر اور اپنا لہو بہا کر دنیا کو نجات دیتا ہے دنیاوی بادشاہ دوسروں کا خون بہاتے ہیں اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھتے ہیں لیکن یسو بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو دشمنوں کو معاف کرتا ہے دشمنوں سے پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے مقدس پترس نے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا تھا جب خدا یسو مسی کو پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی آئے تھے اور ایک سپاہی کا کان مقدس پترس نے اڑا دیا تھا اور خدا یسو مسی نے اس کو کہا کہ اپنی تلوان میان میں رکھ اس لیے خدا یسو مسی جس کی تعلیم عدم تشدد کی تعلیم ہے معاف کرنے کی تعلیم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ترے ایک گال پر تماجہ مارے تو دوسرا بھی بھیر دے وہ سلیپر اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں وہ سلیپر مرتے ہوئے ڈاکو کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیونکہ اس نے یسو کی منت کی تھی کہ اے خدا جب تری بادشاہ ہی آئے تو تو مجھے اپنی بادشاہت میں یاد رکھنا اور خدا یسو مسی نے سلیپر اس کے ساتھ حیات عبدی کا وعدہ کر دیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ تمام حوالجات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا یسو مسی ہی وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور کل کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے دنیاوی یا سیاسی بادشاہت نہیں ہے بلکہ اس کی بادشاہت آسمانی بادشاہت ہے اس لئے آج بھی جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں یسو کا نام لیا جاتا ہے اس کا اقرار کیا جاتا ہے وہاں خدا ویسومسی کی بادشاہت ہے کیونکہ وہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے وہ دلوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے آئیے اس کی بادشاہت کی اقدار پر غور کریں اور یہ اقدار حلیمی، معافی، قبولیت اور امن جیسی اقدار ہیں جن کے وسیلے سے خدا ویسومسی آج بھی دلوں پر حکومت کرتا ہے اور بادشاہت کرتا ہے خدا ویسومسی نے امن اور محبت کی تعلیم دی ہے اس لئے اس کی کوئی دنیاوی بادشاہت نہیں ہے اور آج ہم کسی دنیاوی بادشاہت کا پرچار نہیں کرتے بلکہ اس کی آسمانی بادشاہت کا پرچار کرتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اس دنیا کو امن اور محبت کا گہوارہ بنانے کے لئے اور یسونام کا اقرار کرتے ہوئے ایسی بادشاہت قائم کریں جہاں پہ انصاف ہو جہاں پہ انسانی حقوق کا احترام ہو ایسے ہی خدا کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے خدا ہم سب کو یہ فضل اطاع کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لئے اور ساری دنیا کے لئے امن کا وسیلہ بن جائیں تاکہ خدا یسوسی کی بادشاہت پھیلتی جائے اور قائم ہوتی رہے آپ سب کو یسو بادشاہ کی عید بہت بہت مبارک ہو ام دوستی کا پیمبر ریڈیو ویرکا ایشیا